اسلام علیکم میں ہوں ڈاکر کامرا اور آپ کو دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خان ویلکس آج ہم جا رہے ہیں کانت یہ دوسرا کریستان کا سٹی ہے اور بشکیق سے تقریباً تیس پہ اندیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے محسن میرا دوست جو ساتھی رہتا تھا اب کانت میں رہتا ہے تو میں اس کے پاس جا رہا ہوں آپ کو پہنچ کے بتاؤں گا کہ میں کیوں گیا تھا اور جانے کا مقصد کیا تھا یہ کام ہے اس سے تو وہ شیئر بھی دکھاتے آپ کو کتنا بڑا ہے یا کیا ہے جو بھی ہے اور راستے کے سین بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم بشکیق سے باہر آگئے ہیں تقریباً اور یہ دیکھیں اس طرح کا روڈ جاتا ہے کانت کی طرف سنگل روڈی ہے اور کیمرے بھی بہت لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ کیمرے کانت چالیس کلومیٹر دور ہے اور پاکستانی لڑکے وہاں پہ کیوں رہتے ہیں یہ آپ کا کوئیسٹنوں کا اصل میں وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے ایشن میڈیکل یونیورسٹی جو کانت میں ہے اسی لیے پاکستانی بہت سے لڑکے اور انڈین بھی بہت زیادہ تعداد میں کانت میں رہتے ہیں وہی پہ ان کا ہسٹل ہے اور وہی پہ ان کی یونیورسٹی ہے ایشن بھی بہت اچھی یونیورسٹی ہے اور آپ بی لیسٹ میں بھی ہے تو اسی لیے تعریباً جو لوگ ایشن میں جو particle پڑھتے ہیں وہ کانت میں ہی رہتے ہیں کیونکہ چالیس کلومیٹر ڈیلی آنا جانا ہے ون سائیڈ چالیس اور ٹو سائیڈ ایٹی کلومیٹر ہو جاتا ہے تو ایک سے ڈیڑ گھنٹہ ایک گھنٹہ تو نہیں پینتالیس منٹ آئی تینک لگ جاتے ہیں تو اس لئے ڈیلی کوئی نہیں آ جا سکتا وہیں پہ رہتے ہیں یونیورسٹی کے اپنے ہاسٹل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کھرگو سائٹ پہ لگے ہوئے ہیں اور آپ پہ بیس پچیس روپے کا کلو ہو گیا ہے تقریبا جو پہلے ایک سو بیس پچیس کا تھا صرف عام ابھی تک ویسے کا مہنگا ہے تھاؤزنڈ کا ایک کلو ہے اور باقی یہ مشہستی ہوگی ہے یہ بالکل سنگل روڈ ہے نارمل ہے مطلب اتنا برا نہیں ہے تو اتنا اچھا بھی نہیں ہے نارمل کیسے پہ اس کو مشروط کے آ جا رہے ہیں کان سے مشروط آتا ہے بیس تیس سوم لیتا ہے جو بشکیک میں چلتے ہیں میں نے آپ کو دکھایا بھی آیا ایک ویڈیو میں بس سے نہیں آتی ہیں بس مشروط کے آتے ہیں ان کی فوجی چھاؤنی ہے جس طرح پاکستان میں ہوتی ہیں تو یہ کان سائٹ پہ راستے میں آتی ہے یہاں پہ فوج ہوتی ہے ان کی آرمی آرمی کے ہلیکاپٹرز وغیرہ ادھر اندر ہوتے ہیں ابھی تو روڈ بن رہا ہے ویسے برنا چیکنگ ہوتی ہے گاڑیوں کی تو ابھی ایزلی جا سکتے ہیں درخت آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ درخت کتنے لگے ہوئے ہیں راستے میں تو اسی وجہ سے یہاں پہ گرم میں زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پہ درخت بہت زیادہ ہیں بشکیک میں بھی زیادہ ہیں اور کان سائٹ پہ تو آپ دیکھی سکتے ہیں کتنے زیادہ ہیں یہ دیکھیں اور جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں سکسٹی سے اوپر بھی نہیں جا سکتی یہ بھی ایک وہ ہے یہ دیکھیں کان بلکل ویلیج ٹائپ کی اس طرح ہوتے ہیں بلکل ایسے یہ دیکھیں کانت ہم پہنچ کے ہیں تقریباً یہ کچھ زیادہ بڑا شہر نہیں ہے نارمل ہے ضرورت کی تقریباً تمام چیزیں مل جاتی ہیں تو اسی وجہ سے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے آپ ایک ٹاؤن ہوتا ہے جس طرح ایک چھوٹا سا یہ ٹاؤن ہی ہے بڑا شہر نہیں ہے لیکن جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مل جاتی ہیں بہر یہ چھوٹی سی دو تین شاپس ہیں بڑے ایک دو پلازا بھی ہے اور یہاں سے تقریباً تمام چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو یہ دیکھیں اور ایک دو بینک بھی ہے ایٹی ایم بھی ہے تو اس طرح سین چلا ہوا ہے یہاں کا یہ دیکھیں ہم نے آگیس سے لیفٹ ہونے اور آپ کو ایشن یورسٹری بھی دکھاتا ہوں آج کیونکہ آئے تو ایسے ہی ہوئے ہیں یہ دیکھیں ان کا آرمی تیارہ جا رہا ہے آرائٹ گائس میں پہنچ چکا ہوں اور یہ گھر ہے اپنا موسن لوگ ادھر رہتے ہیں گھر میں تین چار روم کا گھر ہے رینٹ پہ لیا ہوئے انہوں نے یہاں پہ زیادہ تر گھری ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹ آتے ہیں یا تو وہ ہسٹل میں رہتے ہیں یا اگر کوئی سینئر ہوں تھرڈ فورس ہے ہم کے تھرڈ فورس ای آر کے تو وہ یہاں پہ اپنے گھر لے لیتے ہیں یہ مجھے املی لگ رہی ہے یا پتہ نہیں کیا چیز ہے موسم بہت پیار آئے در درخت دیکھیں کتنے درخت لگے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ بہت زیادہ درخت لگے ہوئے ہیں ابھی بہت سے آتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کانت کس لی آیا تھا آرائٹ گائز اس کام کے لیے میں آیا تھا ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بھنڈی کانت میں موسم نے مجھے بتایا تھا کہ ایک بندہ ہے اور وہ اس کی کاشت کرتا ہے ورنہ یہ بشکیک میں کے ریستان میں کہیں پہ نہیں ملتی لیکن ایک بندہ کاشت کرتا ہے تو اس کے پساب پاس ہی میں آیا تھا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہ کریلا ہے والیکم سلام کیا ہمیں جانتے ہیں بلکل ٹھیک تو یہی میں لینے کے لیے آیا تھا بھنڈی اور یہ کریلا کی وجہ بھی یہی ہے اسی وجہ سے میں کانت آیا تھا ابھی چلتے ہیں واپس پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں پہنچ چکا ہوں ایشن میڈیکل جنورسٹی کے باہر آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں اس کی بیلڈنگ بہت پیاری بیلڈنگ بنائی ہے ان لوگوں نے نیو بیلڈنگ ہے اور ادھر سے اس کا انٹرنس ہے تو یہ دیکھیں اور پیچھے وہ ہافتل ہیں ابھی ان لوگوں نے ریسنٹلی اس کی بیلڈنگ بنائی ہے دوہزار بیس میں تو یہ ہے جی ایشن یونیورسٹری اور یہ ساتھ ہافتل ہے پیچھے کی طرف ابھی گیٹ کلوز ہے ورنہ میں اندر جا کے بھی دکھاتا کہ اندر سے اس کا انفراسٹرکچر کیسا ہے اور یہ کیس طرح ہے میں ویسے اندر گیا ہوا ہوں اندر سے اب ان لوگوں نے بہت پیاری یونیورسٹری کو بنائی ہے تو یہ ایک دو کیفے ہیں یونیورسٹری کے باہر اور یہ میگزین ہے چھوٹی سی تو یہ ایشن یونیورسٹری کا وہ ہے اپنا ایریا پہلے یہاں پہ صرف انڈیا سٹوڈنٹ آتے تھے اب پاکستانی سٹوڈنٹ بھی بہت زیادہ اب پاکستانی سٹوڈنٹ نے بھی آنا سٹارٹ کر دیا ہے تو اب انڈیا اور پاکستانی تقریباً برابر ہو گئے ہیں سیم سیم وہ بھی اتنے ہی آتے ہیں پاکستانی بھی تو ابھی واپس چلتے ہیں بشکی کیونکہ فارٹی منٹ لاک جانے تو چلتے ہیں واپس اور ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ